کرائے تو کیا یہ گناہ ہے سوال ہے اسلام کی روشنی میں مسلمان کے لیے داری شریف کی حد یہ ہے یہ تھوڑی کے نیچے بعض بھی بتا کیا کرنا یہاں سے شروع کرتے ہیں مقدار وہ دو انگل ویسے ہی ختم کر دی یہاں سے نہیں مقدار کو شروع کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی کے نیچے مٹھی بنایں تھوڑی کے نیچے رکھیں جہاں تک مٹھی جا رہی ہے یہ مسلمان مرد کے لیے اتنی مقدار میں داری رکھنا واجب ہے اتنی مقدار میں داری رکھنا اور جو بندہ اسے کم کرائے اسلام کی روشنی میں فاسق و فاجر اگر وہ امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ پڑھ لیا ہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا واجب اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا داریوں کو بڑھنے دو وعف اللہیہ کیا فرمایا داریوں کو بڑھنے دو اور فرمایا خالف اليہود یہودیوں کی مخالفت اختیار کرو فرما یہودی میرے دشمن ہیں اور یہودی داریوں کو کیا کرتے ہیں اس طرح سے صاف کرتے ہیں یا بعض فرنگی کٹ کی کینچی کے ساتھ چھوٹی کرواتے ہیں سرکار نے فرما یہ میرے دشمنوں کا طریقہ ہے تم میرے غلام ہو جو مسلمان ہے تم میرے تم نے میرا طریقہ اپنانا ہے میرے دشمنوں کا اپنانا ہے سخت قسم کا گناہ ہے وہ بندہ سوچے وہ بندہ سوچے جو داڑی نہیں رکھتا جب قبر میں اس کو موت کے بعد اتار دیا جائے گا ساری دنیا اس کو چھوڑ جائے گی اس کی پرسان حال کرنے کے لیے کون آئے گے سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم بھلے اس کی قبر سے مدینہ شریف روزہ مقدس تک سارے پردے ہڈا دیا جائے یا سرکار خود چل کے تشریف لے آئے دونوں باتیں ممکن یہ کنفارم ہے کہ اس کی قبر میں سرکار سرکار نے آنا ہی آنا ہے سرکار نے میرا وہ بھائی جرہ اپنے دن سے جب الگ بیٹھا ہو دنیا کی فکرات کو چھوڑ کر اپنے دن سے پوچھنا جب میری قبر میں سرکار آئیں گے سرکار نے تو چہرے پر نورانی داڑی کو سجا رکھا ہوگا جب مجھے دیکھا یہ تو میری شکل یہودیوں جیسی ہوگی اگر اس وقت سرکار نے رخ انور مجھ سے پھیر لیا تو ذرا اپنے دل سے پوچھ لینا اس وقت قبر میں تیری حالت کیا ہوگی سرکار کی حدیث پاک ہے اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ پاک کے کچھ جن کی تسبیح یہ ہے جن کی عبادت یہ ہے وہ کہتے پاک ہے وہ ذات فرشتوں کی کیا تسبیح ہے سارے بولو کیا تسبیح ہے جس نے مردوں کو داڑی دیکھ کر حسن بخشا فرشتوں کی کیا عبادت تو تسبیح ہے دوہرہ حدیث کا ترجمہ پاک ہے وہ ذات نہیں سارے بولو پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو جس نے مردوں کو داڑیاں دے کر حسن عطا فرمایا اگرہ حسن عطا فرمایا اور فرشتوں کی یہ تسبیح ہے جو کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو لمبے لمبے بال دے کر حسن عطا فرمایا عورتوں کو لمبے لمبے بال دے کر غور تو کرو فرشتوں کی تسبیح یہ ہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑیاں عطا کر کے حسن عطا فرمایا اور عورتوں کو لمبے لمبے غیسو بال دے کر ذنت عطا فرمائی ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کو داڑیاں دے کے حسن دیا گیا وہ داڑیاں کترانے کے پیچھے پڑے ہوئے جن کو بال دے کے ذنت دے گی وہ بال کاتنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں کہتا ہوں اللہ تمہاری شکل کسی اور طرح کی بناتا ہے تم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا حرام ہے کے نہیں ہے فرض کرتے ہیں ایک بندہ اپنے ہاتھ کی کسی انگل کو جبکہ کوئی مرض نہ ہو کوئی ایسا مرض ہے کہ ڈاکٹر نے کہا اس کو کات ڈالو ورنہ کال کو ہاتھ اگر ہاتھ نہیں کات ہوئے تو پھر پورا جس سے کینسر وغیرہ کے موزی مرض ہے اس کی بات نہیں ہو رہی مطلقا جس طرح میں ہوں الحمدللہ مجھے اس طرح کا کوئی مرض نہیں ہے اب میں اگر اپنی انگلی کاٹنا چاہوں حالانکہ میری اپنی انگلی ہے اسلام میں یہ حرام ہے کیونکہ یہ مصلح ہے کیا ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے اور اسی طرح مرد کے حق میں داڑی کو کاٹنا کیا ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے اور یہ شیطانی خیل ہے یہ کیا ہے داڑی منڈانے والا کترانے والا ایک مر سے کم کرنے والا سب کے سب فاسق فاجر مردود شہادہ اور نماز پڑھانے کے قابل مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنی داڑی جیسے آئے اس کو ہاتھ نہ لگائے ہاں جب حد سے زیادہ لمبی ہو جائے جو اسلام نے حد رکھی اب اس کو کینچی سے کاٹنے کی شرن اجازت یہ دیکھیں اگر یہاں سے بڑھ جائے تو کینچی سے کاٹ ڈال اگر کسی بندے کی داڑی آئی ہی اتنی ہے وہ کاٹتا نہیں لیکن اس داڑی نے مقدار کو پورا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ گناہگار تو تب ہوگا نا جب مقدار سے کم کرے گا ایک کو اللہ نے دی ہی اتنی ہے تو وہ کیوں گناہگار ہوگا وہ کاٹتا ہی نہیں آپ سے اسی پر میرا ایک سوال ہے اللہ نے جتنے نبی اور پیغمبر بھیجے سب کے چہروں پہ داڑی تھی کہ نہیں اونچی بولو اسی پر پھر سوال ہے اللہ کا نبی جس زمانے میں بھی آیا تمام زمانے والوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا تھا کہ نہیں اونچی تو بولو اور بعض کے حسن کے چرچے تو ایسے ہیں بھوکے دیکھیں تو بھوک جاتی رہے پیاسے دیکھیں تو پیاس اور بعض تو ایسے آئے جن کے حسن کو دیکھ کے بندہ اپنی جان ہی ان پہ قربان کر دیتا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کئی صحابہ نے اپنی جانے قربان کر دی کئی صحابہ نے اپنی تو ان لوگوں کے چہروں پہ کیا سجی ہوئی تھی اونچی بولے کیا سجی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ داڑی مرد کے حسن کو زائل نہیں کرتی بلکہ حسن کو بھراتی ہے بلکہ حسن کو آپ کہیں گے نہیں آج کل تو نکاح کا پیغام بھیجا جائے آگے سے لڑکی کہتی ہے اس کی داڑی ہے میں نے اس سے شاہ دی تو میں اس لڑکی کو مشورہ نہ دے دوں تُو نے داڑی والے کا اسلام قبول ہی کیوں کیا ہے تجھے داڑی والے سے جب نکاح قبول نہیں تُو نے داڑی والے امام الانبیاء والمرسلین کے اسلام کو کیوں مان رکھا ہے اگر تُو اسلام ماننے میں سچی ہے تو یہ بکواس کیوں کرتی ہے اس کی داڑی ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی کیا تُو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کی شکل یہودیوں جیسی ہو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جو نواف پڑھانے کی قابل نہ ہو یہ وبال مسلم معاشرہ میں یہ وبال مسلم کی بیٹیوں میں کیسے پیدا ہوا یہ صرف میڈیا نے ان کو یہ زہر گھول کے پلایا ہے کیونکہ میڈیا کے ذریعے صرف جو چینل اسلامی ہے وہ مستثنہ ہے صرف یہودیت عیسائیت بد پرست اور کاغروں کا نساب ہمارے گھروں میں دھولا جا رہا ہے آج بیٹی مسلمان کی ہے غور کرو غور بیٹی کس کی ہے اور اس کی ڈیمانڈ وہ مرد ہے جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے کہتیے میں نے داری والے سے شادی نہیں کرنا مجھے کوئی ایک یہودی عورت دکھاؤ پورے والد میں جو یہ جملہ بولتی ہوئی نظر آئے میں اس سے شادی کروں گی جس مرد کے چہرے پہ نبی علیہ السلام کی داری جیسی داری سجی ہو کوئی ایک یہودی خاتون مجھے پورے والد سے دکھاؤ آپ دکھا سکیں گے آپ آپ کو میرے خال میں سمجھ نہیں ہے ابھی آ جائے گی میں یہ جملہ کیوں بول رہا ہوں کائنات میں کوئی ایک کافرہ خاتون مجھے چاہیے جو یہ ڈیمانڈ دے کہ میں صرف اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس مرد کے چہرے پہ کیا سجی ہو تو آپ کا جواب کیا ہے کوئی کافرہ عورت ایسی ہوگی اجی بولو کوئی کافرہ عورت ایسی ہوگی تو مر جائے وہ مسلم خاتون کوئی کافرہ عورت تیرے نبی کے طریقے کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تم مسلمان ہو کے یہودیوں کی کافروں کے طریقے کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس مرد کا چہرہ یہودیوں جیسا ہو جس کی داڑی نہ ہو میں نے اس سے شادی کرنی ہے ایسی مسلم خاتون کو مر جانا چاہیے کہ نہیں تیر یہ بکواس کہ میں اس سے اس لیے شادی نہیں کرتی کیونکہ اس نے چہرے پہ کیا سجائی ہے جب تم مرے گی نہ تجھے اس کا بڑا اچھا جواب فرشتے دے دے جب تیری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی آئے گی اور کہہ دیا جائے گا تو نے ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین کی تھی اور جو نبی پاپ جس چیز کو چہرے سے سجائے نبی پاک کی ذات دیکھ کلمہ پڑھنے والی یا کلمہ پڑھنے والا اس سے نفرت کرے بتائے وہ امتی کہروانے کا مستحق ہے نہیں مجھے تو نفرت نہیں ہے تو پھر بکواس کیوں کی ہے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر ایک عیب ہے پوچھا گیا معاذ اللہ وہ کون سا عیب ہے کہنے لگی کیونکہ اس کی شکل یہودیوں جیسی نہیں اس کی شکل تو سرکار کی سنت پہ سجی ہوئی ہے خدا کا نام لو مر جاؤ گے قبر و آخرت برباد ہو جائے گی سوائے نبی علیہ السلام کی سنت کے قبر و آخرت بندے کی سوارے ہیں آپ کے طریقے پہ چلیں گے تو جانک چھوٹے گی ورنہ یہاں تو چلنا نہیں پایا جا رہا ہے یہاں تو سرکار کی سنت کی توہین کی جا رہی ہے کیا کی جا رہی ہے دیکھیں کوئی لڑکی کسی لڑکے سے نکاح سے کب انکار کرتی ہے جب اس لڑکے میں کوئی عیب پایا جاتے ہیں گھر والے جاتے ہیں رشتہ دار جاتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو جا کے ملتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں پتہ چلے کوئی عیب تو نہیں ہے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب جو کہہ رہی ہے میں نے اس شاہدی نہیں کروانی کیونکہ اس کے چہرے پہ وہ خود سوچے جب تو قبر میں پہنچے گی تو سرکار آئیں گے سرکار کے چہرے پہ بھی داری ہوگی پھر سرکار تجھ سے نہیں پوچھیں گے تو میری امتی نہیں ہے پھر تو روئے گی چلائے گی چیخے گی یار سلو میں تجھے آپ کی امتی ہوں سرکار فرما گیا اگر تو میری ہوتی تو جس چیز کو میں نے چہرے پہ سجا ہے تجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو تو کہتی تھی مجھے داری والے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے داری والے وہ مرد بھی کان کھول کے سنے جو ان لاؤنڈیوں کی وجہ سے داریوں کتراتے ہیں وہ عورت عورت ہی نہیں ہے وہ لاؤنڈی ہے جو اپنے مرد کو کہے اپنے شہر کو کہے داری کو چھوٹا گرا اتنی بڑی داری رکھے گئے اماظ اللہ اتنے تک کہتی ہیں اپنے شہر کو دیکھو اتنی بڑی داری رکھی ہوئے استغفراللہ اللہ علیہ وسلم استغفراللہ اللہ علیہ وسلم ایسے عورت میں تو کفر کا فتو ہے ایسی عورت میں تو کفر کا جو داری کی وجہ سے کسی کو کہے تیرے شکل نہیں دیکھنے کی اس میں کفر کا فتو ہے میں ایک گاڑی میں سفر کرتا ہوا آ رہا تھا شاید اس کو مہینہ نہیں گدھرا اس سفر کو ہائی روف پہ ہم آ رہا تھے لیا سے فیصل آباد کی طرف ادھر میں بیٹھا ہوں ادھر ایک اور مہارک بیٹھا ہے ساتھ اس کے بچے آگے اس کی بیوی اس نے داری جو ہے وہ کینچی سے کتروائی ہوئی تھی اب میں یہ جملے سن رہا ہوں بیوی کہہ رہی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پہ ہیائی دیکھو شاور کو کہہ رہی ہے اپنی شکل دیکھو جاؤ اس کو اگرہ نائی سے ہمام کے بعد درست کرا کے لاؤ تیری داری بڑھتی جا رہی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا حرام ہے داری کو کتروانا تو کہہ رہی ہے اپنی شکل کو دیکھ میں نے دیکھا اس مرد کے اندر میں کچھ اسلامی جذبہ ہے کچھ اسلامی جذبہ ہے میں نے اس بائی صاحب سے